السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو میں بنا رہی ہوں جی ادھر چائے صبح صبح ناشتے کے لیے اور ساتھ ہی میں نے ادھر بریڈ بھی رکھی ہوئی ہے ٹوست کرنے کے لیے کیونکہ عبدالعبی سو رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں پہلے ناشتہ کر لوں پھر جب وہ اٹھے گا پھر اس کو ناشتہ کروا دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی بریڈ بھی میں نے ٹوست کر لی ہے اور چائے بھی میری بن گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی مزے دار میری چائے بنی ہے صبح صبح اب میں آرام سے بیٹھ کے کروں گی ناشتہ کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارے دن کی روٹین شروع ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ جی ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور باہر کا ویدر دیکھیں آج کتنا زبردست ہے جب سے بارشیں ہو رہی ہیں نا تب سے ویدر بہت اچھا ہو گیا ہے تو آج میں نے کرنی ہے جی لانڈری کیونکہ آج میرا لانڈری کا دن ہے تو میں سب سے پہلے بناوں گی کھانا کھانا بنانے کے بعد لانڈری کروں گی کیونکہ اس کے بعد بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اللہ علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج جی ادھر میں یہ بنانے لگی ہوں یہ ہماری یہاں پہ یہ سبزی کو ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں پھلیاں لیکن اس کے اندر سے نا کوئی دانے وغیرہ نہیں نکلتے جیسے پاکستان کی پھلیوں میں سے نکلتے ہیں کچھ لوگ اس کو بینز بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو منگرے بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ تو اس کو پھلیاں ہی کہتے ہیں تو آج میں یہ بنانے لگی ہوں آلو کے ساتھ بھی اس کو بناتے ہیں کیمے کے ساتھ بھی بناتے ہیں لیکن میں اس میں آج آلو ڈال کے بناوں گی اور آپ لوگ جو میری طرح یہاں باہر رہتی ہیں یہ پاکستان میں تو میرے خیال میں نہیں ہوتی یہاں رہتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں اس کو بینز بھی کہتے ہیں یہاں پہ نا سیلڈ میں بھی یوز ہوتا ہے ویسے بھی بوائل کر کے کھا سکتے ہیں سبزی بنا کے بھی کھا سکتے ہیں ہر طریقے سے یہ یوز ہوتی ہے یہاں پہ جی اب میں اس کو کاٹ لوں گی پھلیاں کہہ لیں منگرے کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اس کو ایسے چھوٹا چھوٹا ہم کاٹ لیں گے ہم نے زیادہ بڑھانی اس کو کاٹنا اس طرح سے اس کو میں نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اب اس کو کاٹ لوں گی کاٹ کے پھر اس کا مسالہ بنائیں گے اور اس کو پکائیں گے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پھلیاں بڑی مزے کی ہوتی تھی یہاں پہ نہیں ملتی یہاں پہ میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں نا یہ سبزی منڈی وغیرہ میں تو وہاں نہیں ہوتی پھلیاں تو کیا مزہ آتا تھا ساتھ میں چوپڑی روٹی بڑا ہی مزہ آتا تھا کچھنار بھی نہیں یہاں پہ ہوتی پاکستان میں کچھنار بھی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں میں نے یہاں دیکھیں تو آج میں بناوں گی جی پھلیاں آلو لیکن اس میں یہ دیکھیں کوئی دانا نہیں ہے منگرے ٹائپ نہیں جیسے ہوتے پاکستان میں ہوتے تھے ویسے ہی ہیں یہ پاکستان میں تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوتی میں نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے تو یہاں آ کر ہی یہ دیکھی تھی تو چلو جی انہوں میں ایس طرح ایس طرح کٹ لینی ہے تو پھر انہوں پکانے ہیں یہ دیکھیں انہوں میں ایس طرح چھوٹا کٹ لینے پھر انہوں پکاؤں ہوں گے تو اس کو سارا کٹتے ہوں پھر آپ کو ملتے ہوں تو یہاں پر جی پھلیاں میں نے کٹ لینے ہیں اب اس کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہے لسن، ادرگ، پیاس، ٹماٹر ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی تو گرائن کر کے پھر اس کا مسالہ بناتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے مسالہ گرائن کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پکا لوں گے سالہ بن جائے اس طرح سے جلدی سے ہم اپنی پھلیاں علو بنا لیں اس کے ساتھ ہی اس میں مسالے بھی ڈال دوں گی 1.5 تی سپون سرخ مرچوں کا زیرہ سکا دنیا پاورڈر حلدی اور نمک مسالے بھی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گے اس طرح سے مسالہ بنائے نا بڑی جلدی بن جاتا ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے اب پکا لوں گے یہاں پر دیکھیں جی لسان ادرک پیاس ٹماٹر ڈال کر مسالے ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے جی ہم آئل اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم اپنی پھلیاں ڈال دیں گے میں تو منگری ویسے کہتی ہوں یہاں پر میں اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہوتی ہوں کہ پاکستان دے چھوٹے منگری ہیں ایوٹ دے منگری جی مسالہ کو بھوننے کے بعد اس میں سبجی ڈال کے اور اس کو پکا کے تو اس کو تیار کر لیں گے جلدی سے ہماری یہ پھلیاں منگری سب کچھ تیار ہو جائے گا تو اب اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گے یہاں پر دیکھیں جی مسالے کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے آئل ڈال کے بھون لیا ہے اب میں یہاں اس پہ تھوڑا سا یہ دہی ڈال دوں گی یہ ایک تو وائٹ چیزیں جو ہے نا وہ کیمرے چیز نظر ہی نہیں آن دیا اے دیکھو تقریباً دو ٹیبل سکون ہے میرے پاس یہ دہی یہ اس میں ایڈ کر دوں گی میں جب بھی کوئی سبزی کا سالن بناوں تو میں اس میں نا یہ دہی لازمی ڈالتی ہوں اسے جو سبزیوں کا ذائقہ ہے نا وہ بڑا زبدستہ پتا ہے بڑی مزے کی سبزیاں بنتی ہیں تو میں اس میں لازمی دہی ڈالتی ہوں تمائٹر بھی ڈالتی ہوں دہی بھی ساتھی ڈالتی ہوں اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا کور کر کے پکا لوں گی تاکہ جو دہی ہے ہمارا وہ اچھی طرح سے پک جائے پھر اس میں ڈالیں گے اپنی پھلیاں پھلیاں منگرے جو بھی آپ کہہ لیں بینز کہہ لیں آپ بنا کے دیکھیں بڑا مزے کا سالن اس طرح سے بنتا ہے اس کو میں کر دوں گی تھوڑی دیر کور تو یہاں پر دیکھیں جی دہی ڈال کے مسالے کو میں نے اچھی طرح پکا لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے مسالہ وہ پک گیا ہے دیکھیں گنا کیا مسالے کی ڈک آئی ہے کوئل سارا باہر آ گیا ہے تو اس میں اب میں یہ جو پھلیاں کاٹی ہیں میں نے منگرے کیلو پھلیاں کیلو یہ اس میں ڈال دوں گی مزے کی یہ سبزی بنتی ہے تھوڑا سا اس کو میں مسالے کے ساتھ بھونڈ لوں گی اور پھر پانی رال کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی پکانے کے بعد پھر اس میں میں آلو ڈال کے پھر اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور یہ پک جائے گی بس اتنا سا اس کا کام ہوتا ہے پکانے کا تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے اس کو ہلکا سا دم پہ رکھ دوں گی تاکہ جو پھلیاں ہیں وہ تھوڑی سی ساپٹ ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ہی پھلیوں کو میں نے کافی بھونڈ لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو اور آلو ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی پھلیاں جو آلو ہیں وہ دونوں اچھی طرح سے پک جائیں گے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو یہ میں موٹے موٹے آلو کاٹے میں یہ اس میں سارے ڈال دیں گے آلو آلو کاٹ کے میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھے تاکہ آلو جو ہے نا وہ کالے نہ ہو ورنہ آپ کو پتہ آلو جو ہے وہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کو ڈال کے اب میں ان کو دھم پہ پکا لوں گی آلو تو آپ کو پتہ یہاں جو ہمارے آلو ہوتے ہیں جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں وہ 10-15 منٹ پہ ہی گل جاتے ہیں ان کو زیادہ پانی ڈالنے کی یہ بہت جلدی کال جاتے ہیں تو اس پہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو دم پہ رکھ کے اچھی طرح سے پکا لوں گی اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ پھلیاں اور آلو جو ہیں وہ دونوں اچھی طرح سے گل جائیں تو اب میں ان کو کور کر کے رکھ دوں گی اس طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو پھلیاں آلو ہیں وہ ہو گئے ہیں تیار کیونکہ یہ سالنگ کھڑا کھڑا ہی اچھا لگتا ہے زیادہ گھول جائے تو پھر مزا نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ آپ بھی بنا کے کھائیں پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے وہاں سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی پاکستان چیزیں مونگرے آلوی بہت مزیدہ آرند ہے تو یہاں سے تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ملتی ہیں جو لوگ یہاں پر ہیں وہ یہ بنا کر دیکھیں آلو پھلیاں یہ بہت مزیکی بنتی ہیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزیکی لگتی ہیں تو یہاں پر میں اس میں ڈال دوں گے جی ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ پاودر ایدہ آسی کاردانگیں جی میک اپ مکس کارکے اس میں ڈالتی ہوں جی میں یہ باری کٹا ہوا دھنیا تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی آلو مونگرے کہلیں آلو پھلیاں کہلیں آلو بینز کہلیں ہو گئے ہیں تیار تو بھوٹ بہت لگی ہوئی ہے مجھے اب میں پکاتی ہوں فٹا فٹ روٹی اور پھر اس کے ساتھ کھاتی ہوں اور اپنی ہزبن کو بھی دیتی ہوں وہ بھی اٹھ گئے ہوئے ہیں وہ جوب سے آئے تھے لیٹ اب وہ سو کے اٹھ گئے ہیں اب بنا کے دیتی ہوں ان کو روٹی تو چلیں جی اب میں بناتی ہوں روٹی پھر آپ سے ملتی ہوں ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں روٹیاں کیونکہ ہزبن میرے کو لگی ہوئی ہے بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے میں نے کہا جلدی جلدی سے روٹیاں بنا رہیں یہ دیکھیں جی روٹی ہو گئی ہے تیار اب میں ڈالوں گی سالن یہ دیکھیں کتنا مزے کا تیار ہوا ہے ہمارا یہ دیکھیں آلو پھلیاں آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہزبن کے لئے کھانا ڈال لیا ہے روٹی بنا لیا ہے ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ان کو دیتی جاؤں گی پیاز کاٹ لیا ہے ٹوماتر کاٹ لیا ہے کیونکہ اللہ بخشے میری ابو تیرا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ برسات میں پیاز بہت کھانے چاہیے پیاز سے برسات میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میں نے پسند نہیں جے میری ہزبنڈ بہت پسند ہے اس لئے میں نے ان کے لئے کاٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آلو پھلیوں کی سبزی کتنے مزے کی بنی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کریں تو چلیں ہم کھاتے ہیں کھانا پھر آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم جی ہم جا رہے ہیں جی لونڈری کرنے آج یہاں پہ ہے تقریبا ہی پانچ بجے کا ٹائم ہے یہاں پر نا تو میں نے کہت چلیں کاٹ میں نے لے لی ہے لونڈری یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں سامنے بادل دیکھیں دیکھیں کٹھے ہو رہے ہیں پانی مالے بادل بارش برسانے کے لئے بس چھے بجنا لے دعا کرو میری لونڈری ہو جو بس جب بارش ہو گئی نا تو پھر وہاں پہ زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا بس بارش کے رکنے کا کہ بارش رکے پہ ہم واپس جائیں یہ دیکھیں جی یہ ادھر ساری کھاپس ہیں یہاں پہ بیوٹی پالر بھی ہے ہما بیوٹی پالر پیزا جو بھی ہے لونڈری کر کے پکھ لگی ہو دے تو سی پیزا شیزا اتنے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہما بیوٹی پالر بھی ہے پاکستانی ہے کوئی انہوں نے یہاں پہ بنایا یہاں ہوا ہے یہ دیکھیں وہ ہے تھی ہما بیوٹی پالر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری ادھر شاپس ہیں کوئی کمات چھوٹا سا بنا ہوا ہے گھر کے پاس ہی جہاں سے آپ ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہیں ہم لونڈری پہنچ گیا ہے اب دل دروازہ کھولے گا میں کٹ لے کے اندر جاؤں گے یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں ہم لونڈری ہم لونڈری اب دل کم مشین میں میں نے سارے کپڑے ڈا دیا ہیں یہاں پہ میرے ایٹ ڈالرز لگ رہے ہیں یہ یہاں پہ سب سے بڑی مشین ہے جو میں نے ڈیوس کی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی کپڑے اب اس کو بند کر دیں گے سارے کپڑے سیٹ کر کر اس کو یوں سے ہینڈل کو یوں بند کر دیں گے اور اب ڈالیں گے جی اس میں یہاں پہ پیسے ڈالیں گے ہم یہاں پہ ڈالیں گے جی ڈالڈر ڈالڈر ڈالیں گے اور یہاں سے koins نکلائیں گے یہاں پہ کاملے پارے نکائے گے دہگیں دالیں گے یہاں پہ میں کروں گی اور اس کو میں سٹارٹ کر دوں گے تو یہ جی مشین چل پڑے گی اب یہ مشین جو ہے وہاں پہ چلیں نک جائے گی یہاں پہ دیکھیں جی میں نے کپڑے ڈال دیئے ہیں اب میں بیٹھ گئی ہوں گوشر میں کپڑے ڈال کے دیکھیں لوگ کیسے لانڈری کر رہے ہیں یہاں پہ آج تو شام کا ٹائم ہے نا تو تھوڑا سا رشنم ہے تو میں کہا چلو چلو پٹا فٹ لانڈری پائیے لانڈری کر لے گے ایس تو پہلے کہ بھاری شون لگ جو رو تکار واپس سے لے جائیے تو یہ دیکھیں گے دونوں ہسپنڈ اور وائپ یہاں لانڈری کے اونر ہیں اس کی آج جو وائپ ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے اور یہ اس کا ہسپنڈ اب اس ٹائم پہ نا شام کے ٹائم بیٹھا ہوتا ہے یہ آٹھ بجے تک ہوتا ہے لانڈری کا ٹائم تو اس کے بعد لانڈری بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گیم کھیل رہا ہے یہاں پہ گیم چاہی دی ہے ہر جگہ دے ہوتے اینے اپنا فون مال لے کے جانا ہونڈا ہے تو بس اہی پوٹھے سے دے ہاتھ مارنے ہونڈے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ گیم کھیل رہتے ہیں یہ اپنا کھیل رہا ہے لوگ اس کا ہی جو آپ سے پاری دیتے ہیں تو لوگ جوک ڈانڈی کرنے آتے ہیں تو جو دیکھیں ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں بچے یہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ لونڈری کر رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جو آپ سے فارگ ہو کے لوگ اس ٹائم نا آکے تو لونڈری کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ ان کو دیکھے جاتے ہیں اونرز کو تو کچھ لوگ یہاں پہ آکے لونڈری کریں تو یہاں پہ جی لونڈری میں کر آئی تھی اب میں لونڈری کو ساری فولڈ کر رہی تھی اس طرح سے نا یہ دیکھیں یہ کام ختم کر کے نا بس دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری لونڈری جو ہے اب اس کو میں فولڈ کر کے تو سارا جو ہے اس کو میں سمیٹ لوں گی کیونکہ یہ کام ہو جائے نا تو میں کہتی ہوں سب سے بڑا کام ہو جاتا ہے لونڈری سمیٹنے کا لونڈری کرنے کا تو یہ دیکھیں یہ ساری لونڈری اب میں نے اس طرح سے بیٹ پہ رکھ لی ہے اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سے اب میں اس کو فولڈ کرتی جاؤں گی اور پھر اس کو علماریوں میں جہاں جہاں پہ رکھنا ہوگا پھر آسانی سے رکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں نہ اٹھائیں پھر سارا ہی کھلا رہا ہی پیاراندہ ہے تو اس طرح سے یہ ساری اب میں لانڈری اٹھاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی جی آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ